بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیرے دل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر احمد پنسوتا ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے کافی عرصے سے ایک واویلہ کیا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے لیکن وفاقی حکومت اس حوالے سے رکاوٹیں ڈالتی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آئی جی سندھ جو ہیں یہ سبائی حکومت کے جو غیر قانونی احکامات ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں تبادلے نہیں کرتے ان کی صفارشات نہیں مانتے اس وجہ سے وہ اس ترین کام کریں سوالے سے جو سبائی حکومت ہے اس کی جانب سے یہ انیشیٹیو لیا گیا اس میں آئی تنک پنسوتہ صاحب انہوں نے جو ہے وہ اس میں کابینہ سے بھی منظوری لی کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھے تو اس تقریباً کوئی بیس ماہ کے یا پندرہ ماہ کے وقت کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر تین سے چار آئی جی ساہبان کو تبدیل کیا گیا کے پی کے میں بھی دو سے تین آئی جی ساہبان کو تبدیل کیا گیا پنسوتہ صاحب کیوں کیا اس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے جو کلیم امام صاحب ہیں انہی کو آئی جی رکھنا ہے ہم نے ان کو تبدیل نہیں کرنا اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے یہ اس تحقاق کس کا ہے یہ کس کا اختیار ہے صوبہ تو چیف ایگزیکٹیو نے چلانے ہیں بلکل آپ کی بات درستر شاداب صاحب یہ سولہ جنوری کا ایک نوٹفیکیشن ہے ایک لیٹر ہے جس کے تحت جو ایگزسٹنگ آئی جی ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نوٹفیکیشن ایشو کیا گیا ہے اچھا اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اٹھارویں ترمین کے بعد طریقے کار کیا ہے قانون میں جس کے تحت آپ آئی جی کو ریموف کر سکتے ہیں اور قانون اس پر کیا کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو سندھ کے اندر نافذ العمل قانون ہے اس کے اندر 2019 میں امنڈمنٹ کی گئی تھی اس کا سیکشن 12 جو ہے وہ بڑا کلیرلی کہتا ہے کہ آپ آئی جی کو کوئی بھی پروینچل گورنمنٹ اس کیس میں سندھ گورنمنٹ جو کہ ان کا قانون ہے ریپیٹریٹ کر سکتی ہیں ریموف کر سکتی ہیں ان کے تبادلہ کر سکتی ہیں ان شورٹ یہ سندھ اکومت کا اختیار ہے بلکل اختیار ہے اس کے تحت انہوں نے اس اختیار کو ایکسسائز کرنے کے لیے کیابنٹ میٹنگ میں اس کی ڈسکشن کی کیونکہ جب اختیار ہے تو اختیار ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ مینز چیف منسٹر اور چیف منسٹر مصطفیٰ امپیکس تو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کے بعد پروینچل گورنمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں ساری فیڈل گورنمنٹ میں کیابنٹ ہے کیابنٹ مل کر لہذا انہوں نے اس کا ایکسسائز کرتے میں نوٹیفکیشن ایشو کر دیا کہ اس کو وفاق کو ریپیٹریٹ کر دیا جائے اور واپس بھی دیا جائے لیکن یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو ایڈی خواجہ صاحب کے ٹائم پر سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی ان کی ریموول اور اس کو بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو انڈورس بھی کیا تھا اس فیصلے میں کیا لکھا ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ لکھا ہے کہ اگر پروینشل گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے پروسس اس کو چینج کرنے کا تو اس کو سب سے پہلے آئی جی مجاز جو آفیس ہے اس کو نوٹس کرنا ہے اس کو بتانا ہے کیابنٹ کے اندر ایجنڈے میں وہ چیز آئے گی کیابنٹ کے ایجنڈے میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور ڈسکس کرنے کے بعد اگر کمپیلنگ ریزنز موجود ہیں ان کو ان فارم آف ان آرڈر ریکارڈ کیا جائے گا آئی جی کو سننے کے بعد اور اگر آئی جی صاحب چاہتے ہیں جو بھی ہوں گے کہ وہاں پیش نہ ہو تو ان کی اپنی سواب دیدہ ورنہ وہ کیابنٹ میٹنگ میں بھی پیش ہوں گے تاکہ ان کو بھی موقع ملے اچھا اگر وہ چاہے کہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا تو وہ اختیار ہے ان کا ونائے لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کمپیلنگ ریزنز جو بڑی سیریس چیز ہے اچھا اب سندھ گورنمنٹ نے اس ججمنٹ کو تھوڑا بہت فالو کرتے ہوئے کوشش کیا کہ کمپیلنگ ریزنز تو دے دیں یا جو بھی وہ ان کی دانش پر مناسب سمجھیں لیکن یہ جو نوٹس کا پروسس ہے کہ آئی جی صاحب کو بلایا جائے اور آئی جی صاحب کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں یا ان جو ریزنز ہیں ان کا جواب دیا جائے وہ نہیں دیا گیا جس کے ٹچ ٹون پر میں سمجھتا ہوں کہ وفاق شاید اس کو اگری نہ کرے اور ساتھ ساتھ اگر وفاق نے کسی آئی جی کو چینج کرنا ہے تو وہ بھی یہی پروسس فالو کریں گے پنجاب میں جو آئی جی صاحبان تبدیل ہوئے ہیں کیا وہاں یہ پروسیجر کمپلیٹ کیا گیا سر آپ کی بات بلکل درست ہے شاید ان لیٹر ان سپیرٹ تو یہاں پر بھی وہ پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا گیا بٹ چونکہ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے ان کے پروونس کے اندر ہی آئی جی کے اوپر موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پر تو منوان ایمپلیمنٹ ہوگی بٹ یہاں پر بھی کوئی کمپیلنگ ریزنز دینا یہ وہ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو دوسری خطرناک بات ہے کہ جس ایشو کے اوپر ریموف کیا گیا ہے میں آپ کی اجازت سے اس نوٹیفکیشن کو تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں اس نوٹیفکیشن میں ریزنز بڑے خطرناک دیے گئے ہیں کہ کراچی میں کرائیم کی جو سیچویشن ان جنرل ہے اس کو جو ایڈمنسٹریشن ہے انڈر پولیس آئی جی پولیس وہ بڑی ویک تھی اس کے بعد یہ کہا گیا بڑے سیریس الیگیشنز لگائے گئے کہ یہ کمینیکیٹ ان انگیج کرتے رہے ہیں فورین مشنریز کے ساتھ ڈائریکٹلی انیشیٹنگ سامریز آف چیف منسٹر ازیومنگ در رول آف ہیڈ آف ایڈمنسٹریٹیو دیپارٹمنٹ اس قسم کے معاملات یہ سارے کے سارے انہوں نے ریزنز دیئے ہیں جو کہ فال کرتے ہیں اگر چینج کرنا ہو اور آئی جی کے اوپر ایک بڑی سیریس چارج شیٹ بنا کے آپ دے دیتے ہیں اسی وجہ سے کانون کا بیسک پرنسپل فالو کرتے ہوئے کہ آپ اس کو رائٹ آف بینگ ہرڈ ضرور دیں تاکہ اگر وہ یہاں سے بات آگے لے کے جانا چاہے تو لے جا سکے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کرٹسزم کیا جاتا ہے کہ وفاق کیونکہ موسٹلی پشلے ایک دو ٹینیورز میں وفاق کی اور نیچے والی حکومت دیفرنٹ تھی تو اس کیس میں کانفلیکٹ بھی بڑی آتی ہے وفاق اگر تنگ کرنا چاہے سوبے کو تو کر سکتے اگر وفاق چینج کرنا چاہے تو تب بھی اس ججمنٹ کے تہہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے اس ساری ججمنٹ کو پاس کرنے کے اندر ایک ازمشن یہ ہے کہ وفاق اور پروونس وہ ایک سمودھ فنکشننگ کریں گے اکٹھے ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے سلیے مسئلے بنائیں گے آپ سندھ نے بظاہر تو بڑا مناسب اس ججمنٹ کو فالو کیا ہے ہر طرح لیکن ایک ایسپیکٹ بہت ایمپورنٹ کہ اس کو نہیں موقع ملا کہ وہ اس میں اپنا ریپریزنٹیشن دے سکے اور میں سمجھتا ہوں یہ نوٹیفیکیشن اگر آئی جی صاحب چیلنج کریں کلیم امام صاحب بفور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ تو شاید وہ ڈاریکٹ لینہ آ جائیں ہائی کورٹ تو یہ بڑے گریف چانسز ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن سیڈ سائے گا اچھا پنسوتا صاحب مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ صوبے کا چیف اگزیکٹیو ہے اور وہ سیاسی شخصیت ہے اس نے ہی اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو جواب دینا ہے لائن آرڈر کی سیچویشن کے حوالے سے کہ وہ کامیاب ہوا نہیں ہوا کل کو جب وہ الیکشن کے اندر دوبارہ جائے گا تو یقیناً اس طرح کے سوالات چیف اگزیکٹیو سے ہوں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تو ہمارے صوبے کے اندر تباہی مچی ہوئی تھی کرائم ریٹ وہ ہزار پہ چلا گیا ہوا تھا اس قسم کے سوالات ایک چیف اگزیکٹیو جو سے ہی کیے جائیں گے تو ایسی صورت میں کیا اس چیف اگزیکٹیو کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئی جی اپنی مرضی کا لگوائے دیکھیں پنسوتا صاحب آپ کسی جگہ پہ اگر ہیڈ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں گے نہ کہ اپنی ٹیم بنائیں پائے تکمیل تک پہنچا سکیں شاہد آب صاحب آپ کی بالکل بات درست ہے اور especially when you are elected as a public representative تو آپ نے ان کو جواب دینا ہے اور آپ اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں اور یہ مقصد ہے آپ اپنا آئی جی لاتے ہیں اپنا چیف سیکرٹری لاتے ہیں and many other positions you fill in problem یہاں پر یہ ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو اتنا اختیار بھی زیادہ نہیں دے سکتے کہ وہ اس کو جب مرضی چاہے اٹھا کے باہر پھینک دیں جب مرضی لگا دیں اور یہ چیز جو ہے اس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے انیتہ تراب کیس میں ہوا ہے جو کہ سپریم کورٹ کا ورہو دی لینڈ مارک ججمنٹ ہے on the point کہ civil servant جو ہے اس کے کیا کیا اختیارات ہیں اس کو کس طرح گورن کیا جائے گا اس کا tenure کیا اس کا پیرا بائیس جو ہے وہ بڑا کلیرلی یہ وضع کرتا ہے کہ جو آئی جی کی position ہے وہ tenure'd ہوگی ایک civil servant کی especially اس situation پہ police order کے ساتھ اگر آپ اس کو read کریں تو وہ tenure'd position ہوگی unless compelling circumstances ہے مسئلہ یہ کہ تمام افسران جو ہیں وہ CSP officers ہیں CSS کر کے آئے ہوئے ہیں اور تمام کے لیے utmost اعترام ہے اور جب ان کو لگایا جاتا ہے تو ان کو tenure ملتا ہے مسئلہ آپ دیکھیں جتنے بڑے ہوتے ہیں ان سب میں tenure fixed ہے ورنہ تو پرائم نیسٹر کے لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ جب مرضی اٹھا کے ابائر پھینگ دیں چیف عوامی سٹاف کے لیے رکھا جاتا ہے یا بک سب وہ tenure دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی policies properly implement کرسکیں بلا خوف اب آپ ایک SHO کا دیکھیں problem کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے SP نے کس time اس کو report لکھ کے کہنا ہے جی چلو جس کو فارق کریں تو وہ بچارہ اپنی policies implement نہیں کرسکتا وہ subservient ہے to a lot of exigences to a lot of problems to a lot of you know commands by the senior اس لیے وہ ہر وقت problem میں محصول ہے اچھا یہ جو issue چل رہا ہے سندھ کے اندر دیکھیں اس وقت جو ماحول بنا ہوئے وہاں پر IG سندھ کے حوالے سے تو یقیناً جو IG سندھ صاحب ہیں وہ بھی smoothly جس طرح آپ نے بتایا کہ smoothly کام کرے اپنا ایک وہ plan بنائے وہ complete کرے وہ تو نہیں کر پا رہے ہوں گے ان کے دماغ میں کسی کونے میں یہ بات تو ہوگی نا کہ ہو سکتا ہے کل کو مجھے تبدیل کر دیا جائے ہو سکتا ہے پرسوں مجھے تبدیل کر دیا جائے میرے سے صوبائی حکومت کی نہیں بند رہی تو اس طرح کی situation کے اندر عام آدمی متاثر ہوگا ایک مرتبہ پھر کیونکہ IG صاحب تو ان کو یہ attention ہوگی کہ میں دیکھوں یہ سندھ والے مجھے کب اٹھا رہے ہیں وفاق والے میری protection کر رہے ہیں نہیں کر رہے میں یہاں رہوں گا نہیں رہوں گا اپنے کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے یہ بات آپ کی درستہ لیکن اس سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی judgment جس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا اس کے بعد یہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں جس کا تذکرہ ہم آج کر رہے ہیں کہ IG صاحب کو remove کرنے کا notification تو issue ہو گیا لیکن chances یہ ہیں کہ یہ notification challenge ہوگا chances یہ ہیں کہ یہ notification sustain نہیں کرے گا why because اس کا طریقہ کار وضع کر دیا ان judgment میں IG کو بلائیں سنیں because وہ ایک سازش کر رہے ہوں ان سب کو بٹھا کہ پوری cabinet کا جب decision ہوتا ہے IG کو سن کے یہ کام بڑا مشکل تو نہیں تھا IG کو notice کرتے بلالیتے سن لیتے لیکن جب آپ اس چیز سے آگے exceed کر جاتے ہیں تو وہ problem آتی ہے قانون میں جب طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے کیونکہ جو اختیار ہے جو discretion ہے یہ single handle ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی it has to be a structured discretion کہ discretion جو ہے ہائی کورٹ میں بھی challenge کیا گیا ہے اور strike down کیا گیا ہے and ہائی کورٹ تو ہماری daily basis پر یہ appointment کو set بلکو ٹھیک پنسر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ایک کو topic discuss کریں گے سابق صدر جنرل پریزمشرف کو جو خصوصی عدالت سے سزا سنائی گئی تھی وہ فیصلہ جو ہے وہ کل ادم کرا دیا دی گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بریک کے بعد welcome back ناظرین ناظرین سابق صدر جنرل پریزمشرف کو سزا موت کا حکم سنایا گیا تھا article 6 کے تحت اور سنگین غداری کا کیس تھا ان کے پر الزام تھا جو خصوصی عدالت تھی جو ہائی کورٹ کے جج سہبان پر مشتمل تھی اس کی جانب سے یہ سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جنرل پریزمشرف جو کہ سابق صدر تھے ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ کے تین اکنی ہی بینچ نے جو ہے وہ سزا کل ادم قرار دے دی اور ایون جو تشکیل تھی بینچ کی اس کو بھی انہوں نے کل ادم قرار دے دیا اور اس کے حوالے سے ان کی سزا ختم کر دی لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھیں تو سابق صدر نے سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کا رکھی اور اس کے اوپر پاکستان بار کانسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سزا کی جو فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کی جانب سے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے جی پنسوتا صاحب یہ ایک فل بینچ جو ایک خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی میری جو ناکس اطلاع ہے اس کے مطابق کہ سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کے اوپر جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی اور پھر سپریم کورٹ کی آنکھوں کے سامنے یہ کام بھی کرتی رہی تمام چیزیں ٹرائل بھی ہوتی رہی آصف سعید خوصہ صاحب نے بھی کہا کہ فیصلہ آنے والا ہے جل فیصلہ آنے والا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی رہی اور اب اس کے بعد یہ ہائی کورٹ پر معاملہ جاتا ہے تو ہائی کورٹ سے سزا جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے شاہد آپ صاحب یہ بڑی انٹریسٹنگ سیچویشن ہو گئی کہ پہلے تو سپیشل کورٹ جو کہ کونسٹیٹوٹ کی گئی تھی اس کو آج کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور یہ اب ایک بڑی کونسٹیوشنل ڈیلیمہ بھی ہو گیا ہے اور سیچویشن بھی ایک عجیب ہو گئی ہے اچھا اس میں امپورٹنڈ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جس میں آصف سید خوصہ صاحب بھی تھے منصور علی شاہ صاحب تھے لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن والا جو فیصلہ تھا اور ساتھ آئی بلیو تین ججز موجود تھے اس فیصلے میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مشرف کے ٹرائل میں ڈیلے ہو رہا ہے اور مشرف صاحب کے جو ٹرائل کو جلدہ جلد کنٹلوڈ کیا جائے اس میں یہ سارے کے سارے معاملات دیکھے گئے اب اگر تو اس وقت سپریم کورٹ نے اس کو انڈورز کر دیا تو دیٹ مینز کہ انہوں نے اس تشکیل کو تو کچھ نہیں کہا ورنہ سپریم کورٹ تشکیل کے بارے میں بات کرتی اس فیصلے کی موجودگی میں لاہور ہائی کورٹ کا جو فل بینچ ہے ہیڈڈ بائی مزاہر نکوی صاحب انہوں نے اس کو کل ادم قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تشکیل اس لیے مناسب نہیں ہے یا پروپر نہیں ہے مصطفی ایمپیکس کیس جس کا ابھی ہم آئی جی سن صاحب اس میں بھی ڈسکاس کر رہے تھے کہ کیابنٹ کا ڈسیجن نہیں تھا یہ اس تک جو ڈسیجن لیا گیا ایک منسٹری آف انٹیریر نے اس کو کمپلینٹ کو انیشیٹ کیا اس حد تک تو بات درست ہے کہ کوئی بھی ڈسیجن آفیڈل گورنمنٹ ناؤ اگر کیابنٹ میں ڈسکاس نہیں کیا گیا تو اس سارے کے سارے جو پروسس ہے اس کو آپ کوئیسن کر سکتے ہیں اور کوئیسن کیا گیا بات یہاں پر جو مصطفیہ ایمپکس کا ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ مصطفیہ ایمپکس کی ریٹروسپیکٹیو ایپلیکٹیو یعنی کہ سابقہ معاملات پر ایپلیکٹیویٹی نہیں تھی اب یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہاں پر مصطفیہ ایمپکس کو کنسیڈر کرتے ہوئے انہوں نے اس تشکیل کو چیلنج کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کنفلیکٹ ایک عجیب سی آگئی ہے کیونکہ اب یہ چیلنج ہوگا اور پاکستان بار کانسل نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ شاید اس کو چیلنج کریں گے وہ بھی بڑا انٹریسٹنگ سیچویشن ہوگی کہ وہ کس گراؤنٹ پر اس کو چیلنج کریں گے یا ان کا لوگس یا ان کے پاس کونسا ایسا رائٹ ہوگا تو چیلنج تو وہ بڑا ایک مزدار سیچویشن بنجے گی اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو چانسز لگ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی ڈسیجن جو فل بینچ کا سیٹسائیڈ ہو جائے چونکہ تفصیلی فیصلہ تو ابھی تک ہم سب کے ہاتھوں میں نہیں آیا جس کی بیسس پر ہمیں ایک رائے قائم کریں کہ کیا ریزنز دیئے گئے فلانا بٹ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو دورانے سمات اس کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا گیا اور شاید تشکیل سے آگے جا کر بھی ڈسکسن ہوئی ہے کہ باقی معاملات پر بھی پوچھا گیا ہے کہ جو آپ نے ایڈنگ اور ایڈنگ کی سوری سب ورژن آف کانسٹیوشن تھی اس وقت موجود نہیں دی یعنی کہ میرٹس پر بھی فیصلے کو دسکس کیا گئی یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا قانون ہے جس کے تحت بار کونسل جو ہے وہ اس کے خلاف ایڈنگ میں جائے گی پٹیشن میں شاید آپ سب قانون تو موجود نہیں ہے لیکن چونکہ یہ چیلنج اور بائی دور یہ بھی میں بتا دوں یہ جو تشکیل تھی یہ فیصلے سے پہلے کی چیلنج تھی جو میں فیصلہ آیا تھا سپیشل کورٹ کا تو اس پٹیشن کو پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تو اس سے پہلے وہ ختم کی گئی تھی تو لہٰذا یہ بھی انٹرسٹنگ سیجویشن ہوگی پاکستان بار کاؤنسل یا ہر وہ شہری وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ آئین ایک سیکرسنٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ ڈاکیومنٹ ایک ایسا اس کو کچھ جورسٹکشنز میں تو لیونگ ڈاکیومنٹ کہتے ہیں کہ آئین زندہ ہے اگزسٹ کرتا ہے سو اگر وہ ڈاکیومنٹ اگزسٹ کرتا ہے تو اس ڈاکیومنٹ کے تھو ہم سب کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس ڈاکیومنٹ کے تھو ہم سب کو پاکستان میں کیسے گوورن ہونا ہے ہمارے معاملات گوورن کیسے ہونے ہیں اس آئین کے تھو ہوتے ہیں تو کسی ایک شخص یا فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے اس آئین کو سسپنڈ کر دے اپنے نفیریس ڈیزائنز کے لیے یا اپنے معاملات کو اچیو کرنے کے لیے یا یہ کہنا کہ میں ملک کے وسیدر مفاد میں یہ کام کروں گا سو اس ٹچ سٹون کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شہری اگر پاکستان بار کاؤنسل چیلنج کر سکے گی تو کوئی بھی شہری اٹھ کر سپریم کورٹ جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرا آئین ہے میں اس آئین سے گوان ہوتا ہوں میرے فنڈمنٹل رائٹس یہ آئین انشور کرتا ہے how can a traitor simply get up and suspend this or abrogate this or subvert this یا held in abayens ان کے یہ جا سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ jurisprudence develop ہونے کے چانسز ہیں اچھا دوسرا پنسوتا صاحب یہ بتائیں کہ اگر سابق سجدہ جنرل بنو شرف کو یہاں سے ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا ان کی جو سزایا تھی وہ suspend کر دیا ختم کر دی گئی تو پھر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے petition دائر کر دی جی شادہ آپ صاحب یہ ایک اور interesting situation ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فل بینچ کا فیصلہ جس کے تحت ان کا ٹرائل ہی کل ادم قرار دے دیا ہے کل کو سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل ادم کر دیتی ہے تو ان کی سزا بحال ہو جائے گی اور اگر ان کی سزا بحال ہو جاتی اور انہوں نے اپیل ٹائم میں نہیں کی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے تو میں سکتا ہوں اس کو ہم قانون میں کہتے ہیں as an abundant precaution انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور کل کو اگر یہ فیصلہ نہیں کیا چیلنج کیا ہے اس میں وہ تو سب کچھ تو مل گیا اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جو سینٹنس ہے وہ تو ہوگی ایک طرح کی conviction تو ابھی سائیڈ پر نہیں ہے یہ ان کی اپنے وکیل صاحب کا بھی view ہے کہ conviction اس کو ہم نے چیلنج کرنا ہی کرنا ہے اور conviction جو چونکہ ایک ٹرائل کے تھرہو کی گئی ہے سپریم کورٹ میں جو اس کا پروسس ہے آپ اس کو چیلنج کریں گے اور کل کو یہ ٹرائل دوبارہ بہال ہو جاتا ہے کہ صحیح ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی conviction stand کرتی تو اس ٹائم ان کا وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے آج اس کو چیلنج کرنا ہے اس کے اوپر بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ ٹائم کسی غلط فورم اگر آپ نے spent کیا ہے اور یہ سمجھتے کہ یہ صحیح ہے تو اس کا جو بیسیکلی سارے کے سارے associate کیا جائے گا وہ وکیل سے کیا جائے گا آپ ٹائم لی اس کو چیلنج کر دیں ordinary challenging کرتے ہیں اس کو کہ without stay مانگے یا suspension مانگے وہ پڑی رہے گی اگر کل کوئی فیصلہ بہال ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں جی conviction stand کرتی اور ٹرائل بھی ٹھیک ہے تو وہ take up ہو جائے گی اپیل اور اس میں مشرف صاحب پاس write ہوگا کہ انہوں نے timely file کی ہوئی تھی تو کیا یہ جو supreme court میں مشرف صاحب گئے ہیں یہ ان کے لئے اپنے لئے problem نہیں create کر سکتا کہ اگر وہی supreme court سن کے کہ بھئی نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے جو ہوئے آپ جو لے کے آئے ہیں yes another interesting question because یہ situation چونکہ interesting ہے یہ ایک اور interesting question ہے کہ supreme court but generally speaking in a criminal trial لیکن یہاں پر ایک اور فرق بات ہے criminal trial میں supreme court اس سے beyond نہ جاتی but یہاں پر problem یہ ہے کہ یہ trial ہی جب appeal جائے گی یا اس کو challenge کیا جائے گا supreme court میں تو اس میں ہو سکتا وہ اپنا دائرہ افتیار وسیع کر کے بہت ساری چیزیں incasperate کر لیں اس میں اور اس کو discuss کرنا شروع کر دیں تو اس وقت بڑی عجیب situation ہے وہ چلے تو گئے ہیں supreme court but in any case اگر وہ نہ بھی جاتے ہیں تو اس فیصلے کو supreme court لے جائے جا سکتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ this matter will be put to rest at the supreme court of Pakistan جہاں پر اس کی ہر چیز اس کے خد و خال اور میں خوش ہوں کہ supreme court جا رہا ہے تاکہ high treason case article 6 کی کاروائی ان سب چیزوں پر ایک definitive view آ جائے گا جو کہ for times to come کسی بھی عامر کے لیے of any kind ایک verdict ہوگا کہ اس نے آئین کے ساتھ کوئی مزاق کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی بے شک یہ emergency plus جو ہے یہ بڑی consciously discuss کی گئی تھی اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جس emergency کو جس coup کو legitimize کیا تھا judiciary اور بعد میں parliament نے وہ بھی غلط تھا لیکن چونکہ اب اس کو ہمیں طریقے سے ایک supreme court کا فیصلہ ہے اور بعد میں parliament نے کیا تھا but وہ بھی on all its manifestations غلط تھا 3 november والا بھی on all its manifestation غلط تھا کسی بھی آدمی کے پاس یہ right نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور constitution کو اپنے طریقے سے چھڑھ سار شروع کر دے اور اپنے بندے بٹھا کر بڑی خوبصورت سی ڈرافٹنگ کروائے کہ جی میں نے تو اس کو held in advance کیا ہے کہ میں نے تو جی تھپڑ نہیں مارا میں نے تو چپیڑ ماری ہے یہ پھر الفاظی ہے بات یہ ہے کہ اس کا effect بڑا ہے simple ہے آپ آئین کے ساتھ نہیں چھڑ چھڑ کر سکتے آئین کے اندر لکھا ہوئے کس آدمی کا کیا کام ہے ایک آدمی اٹھ کر یہ کام نہیں کر سکتا اس وقت پاکستان کے تمام ادارے اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں including the army judiciary they are cognizant of the fact کہ اس چیز کے ساتھ ہم نے پنگے بازی نہیں کرنی سابقہ دوار میں جو کچھ ہوتا ہو ہے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں نہ ہی judiciary کی بہت اچھی history نہ ہی army کی اچھی ہے نہ ہی حمالی parliament کی اچھی ہے پر اگر اگر for the first time اپنی اپنی جگہوں پر سارے کام کر رہے ہیں اور موقع مل رہا ہے ہمیں jurisprudence develop کرنے کا تو I think this must go on the show must go on and this should basically be finally decided at the supreme court of Pakistan تاکہ کوئی آدمی پاکستان کے بارے میں یہ بات نہ کہا جو مرضی اٹھے جی آئین توڑے اور نکل جائے بہت شکریہ بیریشتر احمد پنسوتا صاحب آپ نے ڈیٹیل سے میں آئی جی سندھ کے حوالے سے بھی بتایا اور سابق صدر جنرل پرل مشرف کی جو درخواست ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا ناظرین شادہ آپ کے اس کو اجازت دیں آئندہ جمعہ نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ